ہیلو مائی فوڈیز اگر آپ چاہتے ہیں کم میند اور کم ٹائم میں مزیدار سا چکن بنانا تو آج کی ریسپی صرف اور صرف آپ کے لئے ہے بہت ہی مزیدار سا شوربے والی چکن کے ریسپی لے کے آ چکی ہوں جس کو آپ ایک بار بنائیں گے تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلیں جی کس طریقے سے یہ ریسپی بنیں گی بسم لائے پڑتے ہیں اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پر ہاف کیجی چکن آپ چکن جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی چکن لے لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون بھر کر لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے نمک تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ون ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے لیمن جوز یہاں پہ ہم نے دو بڑی سائز کے لیمن لیے تھے جس کے جوز کو ہم نے نکال کے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم ان کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے اور ان کو جو ہے نا تھوڑی دیر شورٹ دیں گے تاکہ یہ سب چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے میرینٹ ہو سکے یہ سب چیزیں ہی ڈالنے کے بعد اس کو میرینٹ کریں گے نا تو اس کی جو سمیل وغیرہ ہوتی وہ ساری ختم ہو جائے گی اور بچے آپ کے جو جکن نہیں کھاتے وہ بھی شونگ سے کھانے لگیں گے چلیں جی جکن ہمارا اچھے طریقے سے میرینٹ ہو چکا تھا اب ہم جو ہے نا کوکنگ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ون کپ آف کوکنگ آئل اور اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسائلہ ایڈ کریں گے جو کہ کچھ یوں ہے دو ثابت لار مچھیں ایک تیز پتہ ایک ٹکڑا دالچینی کا اور ون ٹی سپون بھر کر ہم نے یہاں پر زیرہ لیا ہے ایک شوٹی الائچی لی ہے دو لونگے لی ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ثابت کالی مرچے لی ہے چار سے پانچ جدہ ہم نے یہاں پر ہری مرچے لی ہے یہ ساری چیزیں ہم کوکنگ آئل میں شامل کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں جناب تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میندیگی بھی لائکن کو کر دیں پریس کیونکہ آپ کو ملنے والی ہے میرے چینل پر مزید مزے مزے کی رسپیس تو دو سسکرائب چلیں جی ساری چیزیں اچھے درکے سے سوتے ہو چکی ہیں تھی اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پیاس تو یہاں پہ ہم نے تقریباً تین عدد پیاس لی تھی جس کو ہم نے اچھے درکے سے چوپ کرنے کے بعد شامل کر دیا ہے چلیں جی پیاس کو اتنا پکائیں گے کہ پیاس جو ہے نا تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ہم نے پیاس کے کلر کو بلکل بھی چینج نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے پیاس سوفٹ ہو چکی تھی تو اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تین عدد ٹیمارٹر تو ٹیمارٹر کو بھی آپ نے جو ہے نا کیوز میں کٹنگ کر لینا ہے جڑ پٹ سے یہ رسپی بن جاتی ہے اور بلکل ٹائم بھی نہیں لگتا محنت بھی کم لگتی ہے اور بہت ہی مزے کی اور آلا رسپی بنتی ہے تو آپ نے اس رسپی کو ایک پر لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹیمارٹر کو ہم نے جو ہے نا ٹیمارٹر بلکل بھی نہیں کرنا تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس میں جو چکن میں نٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے تو سپائسز کچھ یوں ہے ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون بریڈ چلی پاؤنڈر ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا اور ون ٹی سپون دھنیا پاؤنڈر بھی شامل کر دیں گے مسالے اس میں کم ہی جاتے ہیں پر اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو فلیور ہوتا ہے وہ اتنا رچ قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اس پائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے ونائی ونائی ہم نے اس کی کچھ بھی نہیں کرنی اب ہم اس میں جو ہےنا پانی شامل کر دیں گے تقریباً دو کپ کے قریب ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو جو ہےنا تقریباً پانچ منٹ کے لیے سیٹنگ لگنے دیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ گزر چکی تھے اور ہم نے سیٹنگ ہٹا لی ہے ایر اس کی اچھے طریقے سے نکل چکی ہے اب ہم جو ہےنا ڈکن کو اوپن کر لیں گے چلیں جی ڈکن ہم نے اوپن کر لیا ہے اور آپ کو جو ہےنا چکن کچھ اس طریقے کا دیکھے گا اب ہم کیا کریں گے اس کی تھوڑی سی مکسنگ کر لیں گے اور بس ہمارا مزے دار سا چکن شوربہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے چلیں اس کو گرما گرم سیر کر لیتے ہیں انشاءاللہ جب آپ یہ رسپی بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے اور آپ آئندہ سے اس طریقے سے ہی چکن کا سالت بنایا کریں گے تو یہ تھی آج کی بہت ہی مزے دار سی اور جڈ پٹ سے بننے والی رسپی تو آج کی رسپی آپ سب کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ایف یو لائک ایٹ اسے کے ساتھ مجھے دیجی کا اجازت فرم لیں گے ایک ایڈو رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھ سے اپنی دعا میں یاد رکھی گا ہمیشہ ہستے مذکراتے اور میرے رسپیز کو لائک کرتے رہیں بائی بائی اللہ حافظ love you all